ہیلو گائیز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو حلوہ قدو اور چکن کی سبزی بنانا سکھائیں گے اور اس کے لیے یہ دیکھیں میں نے آدھا کلو چکن لیا ہوا ہے اس کو اچھے سے دو لیا ہے اس کے بعد لیسن ادرک اور ہری میرچ اس کو ہم نے بریق پیس لیا ہے اس کے بعد ہمیں دو ادھا ٹوماٹر چاہیے یہ ڈیڑھ چمچ میرچ ہے ایک چمچ حلدی ہے اور ڈیڑھ چمچ نمک ہے اور پیاز میں نے دو ادھا لیے تھے اس کو میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ حلوہ قدو ڈیڑھ کلو حلوہ قدو تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا چھیل کے دو کے اچھے سے اور مکس کر لیا اس کو پیس لیا ہے میں نے اب ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے یہ دیکھیں فرائی ہو گئے ہمارے پیاز تو اب ہم مکس میں چکن ڈال کے اس کو فرائی کریں گے یہ جو ہمارا چکن ہے یہ دیکھیں اچھے سے ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ جو اس میں سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم پھر دوسرے مسالے اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم نے بھولنا ہے اس کے بعد مسالے شامل کرنے ہیں یہ دیکھیں ناظرین پانچ منٹ تک ہم نے چکن کو بھول دیا اب ہم اس میں لیسن ادرک اور ہری میرچ کا پیسٹہ لیں گے اچھے سے میچ کریں گے تاکہ جو اس کے اندر پچھا پڑھنے ہیں لیسن اور راتک کا وہ ختم ہو جائیں اور چکن جو ہے اس میں یہ سارا جو زبود ہے دو تین منٹ کے لیے بھولنا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم سمٹ مارٹر ڈالیں گے مسالہ ہمارا ہو گیا ہے چکن کے اندر اب یہ ٹماٹر کاٹ کریں دو ادر ٹماٹر لیے میں نے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اب یہ مسالے بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تک کیا بھی ہمارٹر کو کریں اچھے سے نیچ کریں اس کو اچھے سے نیچ کریں پانی آٹ کرنے لگے ہاں تاکہ دے میرا اچھا یہ دیچے نہ لگے اور یہ دیکھیں پیاز بھی نرم ہو گیا اور یہ ٹماٹر بھی اسی میں نرم ہو جائیں گے یہ دیکھیں چکن بھی ہمارا فرائی ہو رہا ہے اور اسی میں چکن بھی کل جائے گا اور یہ ٹماٹر بھی نرم ہو جائیں گے اس کے ساتھ بھی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کی جائے گا اور سبسکرائب کی جائے گا اچھے اچھے ویڈیو بنا کے لیے یہ مقام ہے یہ دیکھیں ہر واقادو اب ہم اس میں شامل کریں گے چکر ہمارا فرائی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہے ڈاک 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 اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پائیں گے ستاکہ چکر ہے ہمارا وہ اچھے سے گل جائے اس کے بعد ہم اس میں سے میاں ڈالیں گے اور ہمارے علوہ قطو اور چکن کے سبسی تھی آ رہا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہم نے اس کو پانچ منٹ کے تک کے لیے پکایا اور اس کا پانی جو ہے اچھے سے ٹرائے ہو گیا ہے اور اویل جو ہے اس کا اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر دھنیا ڈالیں گے یہ دیکھیں دھنیا جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا یہ ہماری سبسی جو ہے یہ ریڈی اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا مزے کا سالنڈ بلا ہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزے آئے گا یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ